ملٹی وائبز یوٹیوب چینل ٹائم پہ فرانس ایک یورپین کنٹری ہے اور یہ شنگین زون میں واقع ہے فرانس کا کیپٹل سیٹی پیرس ہے اور فرانس کی کرنسی یورو ہے جس کی ویلیو پاکستان میں آج کے ریٹ کے مطابق دو سو چرانمی رپیب بائی پیسے ہے فرانس میں فرنچز بانو بولی جاتی ہے فرانس ایک بہت خوبصورت کنٹری ہے اور اس میں بہت سی ٹورس پلیسز ہیں اور یہ ٹریور ہسٹری کیلئے بھی ایک اچھی ڈسٹینیشن ہے تو مزید تفصیل میں جانے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو آتے ہیں آئے کے ٹاپک کی طرف فرانس اپنے بارڈر بیلجیم لکزمبر جرمنی سویزر لینڈ اٹلی سپین اندروہ اور پہرہ روس کے ساتھ شیئر کرتا ہے ایفل ٹاور جیسی فیمیس پلیس بھی فرانس کے کیپٹل شہر پیرس میں موجود ہے فرانس میں اگر آپ بزنس اور جاب کے حوالے سے بات کریں تو فرانس ایک اچھا کنٹری ہے اور فرانس کا ویزا آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرانس کی امبیسی اسلام آباد میں موجود ہے فرانس کی جو ویزا فیس ہے وہ اسی یورو ہے جو کہ پاکستانی روپیز میں آج کی ریل کے مطابق تیئی ہزار پانس سو سنتی روپے بنتی ہے یہ ویزا آپ کو تقریباً بیس ورکنگ ڈیز میں مل جاتا ہے تو فرانس کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو جن جن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے ان میں ویزا اپلیکیشن فارم جس کو آپ نے پروپرلی فیل کر لینا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ جس کی ویلیڈیٹی کم از کم سکس ماہ ہونے چاہیے اور اس میں خالی پیج بھی ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کا شناکتی پارڈ اور وائٹ بیک گرونڈ پکچر جس کا سائز 35 mm by 45 mm ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایف آر سی اگر آپ میرڈ ہیں تو ایم آر سی ایف آر سی فیملی ریجسٹیشن سیٹفکیٹ جو کہ آپ کو ناظرہ سے مل جاتا ہے ایم آر سی یعنی کہ اگر آپ میرڈ ہیں تو میرڈ ریجسٹیشن سیٹفکیٹ اس کے علاوہ آپ کا ٹریول پلان ہوتل بوکنگ ریٹرن اے ٹکٹ اس کے علاوہ ٹریول انسورنش اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور بینک اکاؤنٹ مینٹیننس سیٹفکیٹ یہ جو بینک سٹیٹمنٹ اور بینک اکاؤنٹ مینٹیننس سیٹفکیٹ ہوتا ہے اس پہ بینک مہنگیز کی سگنیچور سٹیمپ ہونا ضروری ہوتا ہے اور جو اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر ہوتا ہے یہ آپ نے جس بھی ایم بیسی میں ویزا اپلائی کرنا ہو اس ایم بیسی کے نیم کا لینا پڑتا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ جوپین ہیں تو آپ کے پاس آپ کی سیلی سلیپس آپ کے ادارے کے طرف سے این نو سی لیٹر اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہے اپوانٹمنٹ لیٹر تو آپ کا اینٹین نمبر اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کے بزنس کی ریجسٹیشن سیٹفکیٹ اور اس کے علاوہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور اگر آپ کے پاس چیمبر اوف کامرس کا سیٹفکیٹ ہے تو وہ اور اس کے علاوہ آپ کی ٹیکسٹ ان فائلز تو یہ ٹوٹل ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے اور انویٹیشن لیٹر اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کو ویزا لگنے کی چانسز آپ اچھے ہو جاتے ہیں انویٹیشن لیٹر حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی ٹریول ایجنس جو ریجسٹر ٹریول ایجنسی ہوتی ہے جس کنٹری میں بھی آپ نے ٹریولنگ کرنی ہو آپ اس کی ریجسٹر ٹریول ایجنسی سے یہ آپ ہائل کر سکتے ہیں انویٹیشن لیٹر جو کہ آپ کو ہنڈر یا بان فیفٹی یورو میں مل جاتا ہے اگر آپ کی کوئی جاننے والا ہے تو بھی آپ کو وہ پروائیڈ کر سکتا ہے یا کوئی بھی فور سٹار ہوتل بھی آپ کو یہ انویٹیشن لیٹر پروائیڈ کر سکتا ہے تو مزید ایسی انفرمیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گا میرا یوٹیوب چینل شکریہ